موسیقی اسلام علیکم آج کے اس شوہ کے اندر میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہینکی اور پینکی پینکی تو آیا ہی نہیں آج مجھ صحیح کام جلانا پڑے گا اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک ایسے گیسٹ ہیں کہ وہ نہ صرف ایک بلوگر ہیں بلکہ ایک ٹکٹاکر بھی ہیں اور وہ ملٹی ٹیلنٹیڈ بھی ہیں تو میں آپ کی ملاقات کراؤں گا خیام کھوکھر سے کیسے ہیں خیام آپ میں ٹھیک آپ سنائے اللہ کا شکرہ میں ٹھیک آپ سنائے اس سے ٹکٹاک سٹائل کے اندر آپ نے مجھ سے جو ہے وہ کیے تو کیسے آپ نے انسٹاگرام اور ٹکٹاک پہ ویڈیوز بنانا شروع کی انسٹاگرام پہ تو میں کافی دیریوز نہیں کرتا تھا انسٹا ٹکٹاک ہی زیادہ یوز کرتا تھا ٹکٹاک بناتا تھا گر والے سے بنا بڑی گانیاں پڑتی تھی ڈانٹ پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے نہ بناو دفع مارو اپنی سٹیڈی کرو پر پھر بھی میں نے گر والے کے نی سنتا تھا پھر بھی جاتا تھا دوستوں کے ساتھ انجوئے کرتا تھا ہر روز ہر روز جاتا تھا باہی ویڈیو بنانے کے لیے تو کس ٹائپ کی سٹارٹ میں آپ ویڈیوز بناتے تھے مجھے تقریباً ایک سال ہو چکے اچھا تو اس کے اندر جو آپ ویڈیو بناتے تھے اس کے اندر کیا شو کرتے تھے کس طرح کی ویڈیو کس ٹائپ کے اپنے آپ کو کومیڈی رومینٹی کومیڈی بھی کر لیتا تھا تو ملتا کہ گنڈو والے بھی کر لیتا تھا جونسی مرسی یار لگتے تو نہیں شکل سے انہیں کیوٹ لے اچھا صحیح تو گھر میں جو آپ نے جب ٹک ٹاک سٹارٹ کرنا شروع کی تو گھر میں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں آپ کو جو ہے کرتیسائز کیا کوئی جوتی ماری ابا جی نے یا اممہ نہیں کچھ ایسے میں پاپا نے دوستوں کے سامنے مارا تھا اچھا کہتے کہ آپ سے تنہیں نہیں کہیں جانا اچھا اس کے بعد ٹک ٹاک بنانی بند کی یا بند تو نہیں کی فیلال پناتا ہی رہا اچھا کتنے فولورز ہیں آپ کے میرے ایک لاکھ پلاس فولورز اوہ ماشااللہ یار نائس اچھا مجھے یہ بتاؤ کیسے وائرل کیسے ہوئے آپ اپنی ویڈیو آپ کی ویڈیوز ہیں اس پر وائرل کیسے ہوئے ایک ویڈیو بنائی تھی چانہ کی بنائی تھی وہ ویڈیو یہ پچھلی عید پہ تو وہ ہی وائرل ہوئی تھی اس پر پانچ لاکھ ویوز تھے پلس ہے شاید پانچ لاکھ پلس کیا اپنا نے دیکھے تو نہیں تھی لال پلس فولورز کے ویوز ہیں اچھا تو اس فولورز جب وہ وائرل ہوئی اس کے بعد کیسے آپ کو ویوز ملنا شروع کریں پھر جب آپ ویڈیو ڈالتے تھے اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ تو اس کے بعد جو ہے وہ ویوز کیسے آتے تھے اس کے بعد بڑے اچھے ویوز آنے لگ گئے تھے ملکے کے میں لائک چلے گئے تھے اور ایک ویڈیو میں کے لگ جاتا تھا ٹین کے ٹونٹی کے اتنے لائک ہو جاتا تھے اور ویوز ویوز ملکے جاتے تھے بلاک دو لاک تین لاک یہ تو اچھی بات ہے بڑا زبردست تو زیادہ تر میں نے آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹا پہ بھی آپ کو دیکھا ہے آپ زیادہ تر موڈلنگ فیس سے ریلیٹڈ پیکچرز ڈالتے ہو آج کل فیس بھنپ پہ میں نے آپ کو دیکھا ہے بڑا میں فوٹوگرافر بھی ہوں اچھا فوٹوگرافر بھی ہوں کرتا ہوں اپنی فوٹوگرافری میں کام کرتا ہوں دوست ہے میرا بس ہم دونے کرتے ہیں اچھا دوست بھی کرتا ہے ساتھ تو اس کی ہیلپ لیتے ہو آپ اور آپ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہو میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی آپ سویومنگ پول پہ بھی جو ہے وہ گئے ہوئے تھے نہانے وہ بڑا مزیدار سا اس پہ بھی اچھے خاصے ویوز تھے آپ کے نا آجی آجی وہ سویومنگ پول پہ ایک دوسرے کو آپ جیسے ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ شوگر لگانا وہ بھی آپ کہہ رہے ہوتے تھے تو وہ کیا چکر تھا اتنی مطلب گف شب بغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھوڑا سا نیکس لیول کام تھا وہ کیا تھا اسی نہیں آپ گلت مائنڈ کر رہے ہیں اچھے پر وہ ایسا نہیں ہے دوست ہے تو پھر مزاگتا چلتا ہے ادھر وہاں یہ تو ہوتا ہے دوست اچھا ٹک ٹکس جب سٹارٹ کی جب وائرل ہونے سے پہلے کتنے فالورز تھا پہلے حیاتے تین یا چار ہزار اچھا جب وائرل ہوئے تو ایک دا ہم سہی لاکھ کے دو یار یہ تو بڑا زبردست ناجرین ایک ہی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتی ہے اگر ایک ویڈیو اگر آپ بیس ہزار ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں ویڈیو جو وائرل ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے ٹک ٹک پہ اور اس کے بعد آپ فیم حاصل کر لیتے ہیں وائرل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے ٹک ٹک کا اور اچھا انسٹاگرام پہ آپ کا کس ٹائپ کا بلوگ ہے یہ سمپل ہی ہے پرسنل بلوگ ہے اچھا آپ اپنی ڈال دے و بکچرز اور اپنا بلوگ ہے تو اس پہ کتنے فالورز ہیں اس میں ہے ٹنک ہے ٹنک ہے یار بڑی لونڈا ہٹ ہو رہا ہوئی سمائل چیک کرو اس کی اچھا خیام اب ہم آپ کے ساتھ کچھ گیمز اور وہ جو گیم کھیلیں گے اس کا نیم ہے چھوٹا بڑا اس میں آپ سے دو سوال پوچھے جائیں گے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے آپ تربوز کھانا پسند کریں گے چھوٹا یا بڑا جونسا مرزی جونسا مرزی بڑا کھاؤ گے یا چھوٹا کھاؤ گے فلال تو چھوٹا ہی کھائیں آگے جاگے بڑا تربوز آگے جاگے بڑا اچھا دوسرا سوال یہ ہے آپ کھیلا کھانا پسند کریں گے چھوٹا یا بڑا نہیں نہیں پھر بتاؤ چھوٹا کھلا یا بڑا کھلا نہیں چھوٹا ہی کھا سکتا ہوں بڑا نہیں کھانا کیلا چھوٹا ہی کھانا اچھا اب ہم جو ہے ایک اور گیم ہے وہ آپ سے کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ بڑی مزہدار گیم ہے اس میں تکے ٹوکری کے سوال ہوتے ہیں بسیکلی اور اس گیم کا نام ہے دو ٹکے کے سوال ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ٹک ٹک اور انسٹرگرام پر کونسی بچی پسند ہے بھائی ٹک ٹک پر تو پاکستان میں کمال افتہ پسند ہے اور کیا بات ہے کمال افتہ پسند ہے تو وہ کیوں پسند ہے بس مطلب کچھ تو ہوگا اس کی کچھ ادا تو پسند ہوگی آپ کو کیا ادا پسند ہے بس اس کی لوگ پہرا پسند ہے اس کی ایکٹنگ پسند ہے ایکسپریشن بس پسند ہے بس پسند ہے بھائی بس پسند ہے اب جو ہے نا اب ایک ایسا وہ بسیکلی دو ٹکے کے سوالوں میں تو رکھ دیا گیا ہے لیکن وہ ہے کوئی آٹھ دس ٹکے کا آپ لوگوں کے لئے اور وہ ایسا کوسٹن ہے اب پتہ چلے گا کہ ٹک ٹکرز وہ ٹک ٹک سے کتنا پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پب جی بین ہوئی ہے اگر ٹک ٹک کو بین کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے میں تو پھر جان بھی دے دوں گا جان بھی دے دوں گا سائٹ کر لوں گا تو سوسائیڈی کرو گے اچھا تو سوسائیڈی کرو گے یہ نہیں کہ پروٹسٹ کر کے ٹک ٹک کو بچا لیا جائے بچا لیں گے بچائیں گے ضرور اگر کوئی بڑے ٹک ٹکر ساتھ دیں یہ تو بات اچھی کیا اگر بڑے ٹک ٹکر ساتھ دیں تو پھر ہم بچا لیں گے ان کو تو یہ آپ نے پلاس پوائنٹ کیا تو ٹک ٹک سے اتنا پیار کرتے ہو کہ مرنے کے لئے بھی تیار ہو ٹک ٹک کے لئے جان دے دو گے ٹک ٹک کے لئے اچھا میں نے بیسے بڑا دیکھا پب جی بین ہوئی تھی تب بھی بڑے لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا یعنی پب جی سے بھی محبت کرنے والے موجود ہیں اور ٹک ٹک سے بھی محبت کرنے والے جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں ہمارے اس چینل کے جو سیٹ ہے نا سیٹ پہ جو عملہ کام کر رہے ہیں وہ بھی ٹک ٹک سے اتنا اتنا وہ کرتا ہے نا محبت کرتے ہیں یہ لوگ ٹک ٹک کے لئے جو ہے نا وہ جان دینے کے لئے بھی تیار ہے تو مجھے خود ٹک بہت پسند ہے اور تو آپ کے کتنے فالور ہیں یار میں ٹک ٹک بناتا نہیں ہوں ایسے شوق ہے آپ جیسے لوگ مجھے سپورٹ کریں تو ہم پتہ نہیں کہاں پہنچیں لیکن میرے انسٹاگرام پہ کوئی آٹھ ایک ہزار پولورز ہیں ایکٹیف پولورز نہیں ہم آپ کو سپورٹ کر رہیں گے ٹک ٹک پہ یار تینکیو سو مچ میری بھی نکل بڑی ٹک ٹک پہ آنے والے وقتوں میں بھی سٹار ہوں تو اسی کے ساتھ ہمارا انٹرویو ختم ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگا خیام کوکر صاحب کے ساتھ جو ہم نے بات کی ہنکی بھئی کا بڑا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ انوائیڈ کیا ہم مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ مجھے یہ موقع ملے گا تو میں بھئی کا بڑا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ میرا فرس ٹائم انٹرویو یہ تو بھائی کو آرمت دیل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم آپ کے دوسرے جو ٹکٹوکرز ہیں ان کو بھی شو میں انوائٹ کریں گے ٹکٹوکرز بھی ہیں بلوگنگ بھی کرتے ہیں انسٹاگرام پہ ان کو ہم اپنے شو پہ بلائیں گے اور آپ سب لوگ دیکھتی رہی ہے ہنکی پھنکی شو لا ہے اور کنٹו موسیقی آپ молод